بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوالاتو والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ واضحہ بکنل اللہ حضرت کرمانی نے فرمایا کہ ایک دن میں ابو شازان کے پاس تھا کہ ایک نوجوان داخل ہوا جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس نے ہمیں سلام کیا اور پوچھا تم میں سے ابو علی بن شازان کون ہے ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا یعنی ہم نے ابو بن علی شازان کی طرف اشارہ کیا تو اس نے کہا یعنی خواب میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور مجھے حکم فرمایا کہ ابو بن شازان کی مسجد پوچھ کر وہاں جانا اور جب تو ان سے ملاقات کرے تو میرا سلام ان کو کہنا یہ کہہ کر وہ نوجوان چلا گیا حضرت ابو علی عابدیدہ ہو گئے اور فرمایا مجھے تو کوئی عمل ایسا نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے مجھ پر یہ انعیت ہوئی مگر یہ کہ میں سبر کے ساتھ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہوں اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے یا ذکر مبارک آتا ہے تو میں درود پاک پڑھتا ہوں اس کے بعد شیخ ابو علی یا تو دو یا تین ماہ زندہ رہے پھر وصال فرما گئے سعادت الدارین صفرہ نمبر سعادت کی بات ہے اکمتی کے لئے تو قصر سے درود و سلام پڑھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مصبوط ہو درود پاک کا ایک اور واقعہ سمات فرمائیے حضرت ابو المواحی و شازلی فرماتے ہیں میں نے خواب میں سیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے موہ کو بوسا دیا اور فرمایا میں اس موہ کو بوسا دیتا ہوں جب اس پر ہزار بار دن میں اور ہزار بار رات میں درود پڑھتا ہے پھر فرمایا کتنا اچھا ورد ہے اور فرمایا تیری یہ دعا ہونی چاہیے اور درود پاک کو یوں پڑھا کر سعادت الدارین صفحہ نمبر 132 تو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرہ سے درود و سلام پڑھتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پسند فرماتے ہیں سوچیں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ گھنگار امتی اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سار فرما رہے ہیں تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور محبت رزار خوشنودی عطا فرمائے اور درود پاک کی خوبہ ہی بہار نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیز حضرت شیخ ابو المواحب شازلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شازلی تو میری امت کے ایک لاکھی شفاعت کرے گا میں نے عرض کیا اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے انعام کس وجہ سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے دربار میں درود پاک کا حدیہ پیش کرتا رہتا ہے سعادت الدارین صفحہ نمبر 132 سوچیں ایک امتی دوسرے امتیوں کی شفاعت فرمائے گا وہ بھی ایک لاکھ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ سعادت صرف درود پاک کی برکت کی وجہ سے نصیب ہوئی درود پاک کے ایسے کاملات ہیں ایسی برکات ہیں ایسے فیوز ہیں جن کا لفظوں میں آہاتہ مشکل ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھن لیں ان کے لئے تو دونوں جہاں میں خیر ہی خیر ہے برکت ہی برکت ہے اللہ سوچا ہمیں بھی کسرت اور محبت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیقوں سے عادت نصیب فرمائے آمین نیس عب المواہب شازلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے ہزار بار درود پاک پڑھنا تھا تو میں نے جلدی جلدی درود شریف پڑھنا شروع کر دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے شازلی تجھے معلوم نہیں کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے پھر فرمایا آہستگی اور ترطیب سے پڑھو اس طرح اللہمہ سولی علیہ سیدنا محمد وعلیہ آلی محمد ہاں اگر وقت تھوڑا ہے تو پھر جلدی پڑھنے میں حرج نہیں پھر فرمایا ہاں اگر وقت تھوڑا ہے اور پھر جلد پڑھنے میں حرج نہیں پھر فرمایا یہ جو میں نے تم سے کہا ہے کہ آہستہ آہستہ تہر کر پڑھنا افضل ہے ونہ جیسے بھی تو پڑھے درود پاک ہی ہے اور بہتر یہ ہے کہ جب تو درود پاک پڑھنا شروع کرے تو اول آخر درود تامہ پڑھ کر شروع کرو ہوا ایک مرتبہ ہی درود تامہ پڑھو درود تامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ سولی علیہ سیدنا محمد وعلیہ آلی سیدنا محمد کما سولیت علیہ سیدنا ابراہیم وعلیہ آلی سیدنا ابراہیم و بارک علیہ سیدنا محمد وعلیہ آلی سیدنا محمد کما بارکت علیہ سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید السلام علیک ایوحن نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علی المرسلین تو اللہ عز و جل ہمیں بھی ایسے ہی درود پاک پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمایا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہمیں بھی درود دامہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا اور اس کی برکت نصیب فرمایا آمین حضر شریف نومان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضر شیخ محمد رضی اللہ تعالی عنہ کے متوسلین میں سے تھے فرمایا میں نے خواب میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ایک بڑے خیمہ میں جلوہ گر ہیں اور امت کے اولیاء کرام حاضر ہو کر یک کے بعد دیگر سلام عرض کر رہے ہیں اور کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فلا ولی اللہ ہے یہ فلا ولی اللہ ہے اور آنے والے حضرات سلام عرض کر کے ایک جانب بیٹھتے جا رہے ہیں بہت سارے لوگ اکھٹے ہو رہے ہیں اور ندا دینے والا کہہ رہا ہے کہ محمد حنیف بھی آ رہے ہیں جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آگر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر اور فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں مگر اس کی پگری جو کہ بغیر شملہ کی ہے اور حضرت محمد حنفی کے طرف اشارہ فرمایا نہیں کہ انہوں نے جو پگری پہنی ہوئی تھی اس میں شملہ نہیں تھا تو ان کے طرف اشارہ کر کے فرمائے کہ اس کی پگری جو کہ بغیر شملہ کی ہے یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں ان کے سر پر امامہ مبارک باندھوں رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم نے ان کے سر پر امامہ مبارک باندھا اور بائیں جانب سے شملہ چھوڑ دیا یہ خواب ختم ہوا اور جب حضرت شریف نومانی رضی اللہ تعالی عنہم نے حضرت حنفی رضی اللہ تعالی عنہم کو سنایا تو ان کے ہم نشین سب عبدیدہ ہو گئے پھر محمد حنفی نے شریف نومانی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو آپ ارز کریں کہ محمد حنفی کو کون سے عمل کی وجہ سے یہ نظر انایت ہیں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آپ کے امامہ شریف کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم نے امامہ شریف میرے سر پر باندھا تو یہ میرے کس عمل کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی توجہ ہے پھر کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت انہیں دوبارہ ہوئی تو عرضی پیش کر دی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو درود مجھ پر خلوت میں مغرب کے بعد پڑتا ہے یعنی مغرب کے بعد تنہائی میں مجھ پر جو درود پاک پڑتا ہے یہ اس کی وجہ سے ہے اور جب یہ واقعہ حضرت محمد حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا گیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا پھر پگڑی لی اور اس کو سر پر باندھا اور اس کا شملہ چھوڑا پھر سب نے اپنی پگڑی اتاری اور دوبارہ باندھی اور ان کے شملے چھوڑے سعادت ادارین صفحہ نمبر 133 اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عزوجل ہمیں بھی کسرت اور محبت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے درود و پاک کا ہر ہر واقعہ دل کو چھو لینے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم نصیب فرمائے کہ ایک مسلمان کے لئے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قربت سے نوازیں اللہ عزوجل ہم پر کرم فرمائے اور ہمیں درود و پاک کا دیوانہ بنا دے ہمیں ہر پل اپنی ہر سانس کے ساتھ درود و پاک پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی العمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم